جنوبی پنجاب میں ینگ ڈاکٹرز میں اقتلاف کہیں ہر تال اور کہیں مریضوں کی دیکھ بار جنوبی پنجاب میں پی ایم اے اور وائی جی اے کی جانب سے آتفے روز بھی ہر تال نشن ہسپتال ملتان میں آؤٹور کو تالے لگا دیے گئے ڈی ایچ کیو ہسپتال میاوانی کی اوپی جی میں مریضوں کا علاج مال جا جاری جنوبی پنجاب میں عام شہریوں کی مشکلات بڑھ گئی ایک طرف ڈاکٹرز کی ہر تال تو دوسری جانب مارکٹ سے عجویات غائب بہاولپور میں تیس سے زائد ضروری عجویات نایاب عجویات کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے گریپ کردار ادا کرے چیئرمن ڈرگ کورٹ نازم خان کی ہدایت جنوبی پنجاب کے بعد سیر سرکار یاٹے کے حصول کے لیے پریشان بہاولپور میاوالی سمیت دیگر شہروں کی یوٹیلٹی سٹورز پر آتا غائب بیس دن گزرنے کے باوجود آتا دستیاب نہیں سارا دن انتظار کے بعد شہری خالی ہاتھ لوٹنے پر مجبور ساڑھے چھ ہزار ارب مالیاتی خسارے کا بجٹ کل پیش کیا جائے گا سنخواہوں میں بیس اور پینشنز میں پندرہ فیصد اضافے کی تجویز بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے چار سو تیس ارب مختص کیا جائیں گے سات سو ارب سے زائد کے نئے ٹیکسز لگانے کا منصوبہ پیٹرولیوم مسنوعات پر لیوی کی شرح مزید بڑھائی جانے کا امکان آئندہ مالی سال میں ملکی آمدن کا تخمینہ بانوے سو ارب ایف بی آر ٹیکس محصولات اور نون ٹیکس آمدن کے لیے اٹھائیس سو ارب روپے کا ٹارکٹ لیا میں مہنگائی کے خلاف مزدور طبقہ سراپا احتجاج حکومت بجٹ کے دوران مزدور طبقہ کے لیے حقیقی ریلیف رہم کرے مزدور کہتے ہیں بجٹ میں ریلیف نہ ملا تو خودکشیوں پر مجبور ہو جائیں گے بہت پریشانی ہے بھائی جان کوئی تلائیت انڈسٹری لائیون نے چھی سو مزدور کھڑے دیا جہنے ڈاہ بندیاں دیا جہاڑی لیکسی مزدور باگی پائن سو نوے بندہ گھار والا ویسی گھار ویسی تا فاکہوں سی بال پریشان کرے سن بجٹ کے بھائی جان چڑن بیا گریب کوتے ملانی مزدور جتھاں گے کو ٹیج کے والا شودا ساکو تے کائن کشنی دیتی لالا اتھو وینے گھار اب وہ مسئلہ مسئلہ اتنے ہیں ان کے کوئی شاہ گیر منکیرہ نے گزشتہ دنوں ڈاکوہ کی فارنگ سے چوکے دا کے قتل کا معاملہ دی پیو بھکر محمد نوید قریشی ڈی ایس پی اور ایس اے چوٹانہ منکیرہ کی مقتول اکبر شاہ کے گھرامت مقتول کے ورسہ سے تازیت ایک لاکھ روپے امداد دی فلڈ شروع ہونے سے پہلے تمام زون کا دورہ کر رہا ہوں سیکیٹری محکمانہار پنجاب باسف پرشید کی ملتان آمد میڈیا سے گفتگو کہا کپاس کی کاش کی بحالی کے لیے اقدامات کر رہے ہیں بارشوں کے باوجود کارٹن کا ٹارگٹ سو افیسد جاری لہا دی پیو دیرہ قاضی خان حرسن افزل کی امن کمیٹی کے ممبران سے میٹنگ امن و آمان کی صورتحال کا جائزہ دی پیو نے کہا شہری مقامی پولیس کے ساتھ مل کر جرائن کے خواف میں میں اپنا کردار ادا کریں ماہ رمضان کے دوران فری آٹھا تقسیم پروگرام میں جیوٹی کرنے والے کے لیے اچھی خبر رزیرالہ پنجاب کا پولیس افسران کو دو ماہ کی بنیادی تنخواہ دینے کا فیصلہ ایڈیشنل آئی جی فانانس نے سی سی پیو لاہور سمیت تمام ازلا کے افسران سے لسٹیں طلب کر دی انامات کیوں نہیں دیئے آئی جی پنجاب ریجنل اور سی لی افسران پر برس پڑے آئی جی کی جانت سے ملاکمین کے لیے بارہ کروڑ انامی رکم جاری کر دی گئیں روہ ہفتے تمام انامی فانس ملاکمین کے اکاؤنٹس میں بھیجوانے کا حکم بجلی چوروں کو کسی صورت نہیں چھوڑیں گے میک کو انتظامیاں ان ایکشن چوبیس گھنٹے میں تیتیس سارفین کو بجلی چوری کرتے پکڑ لیا ملتان ڈوین میں بجلی چور پر دس لاکھ روپے جرمانہ آئے میک میک سائز ان ٹیکسیشن کی سخت کاروائیاں حاصل پور میں پراپٹی ٹیکس ادا نہ کرنے والوں کے خلاف کھیرا تاں ٹیکس کی ادم دسیابی پر پی ٹی سی ایل بلڈنگ سیل ہارونہ باپ میں مویشی ہونے کے باوجود احاطہ سیل کر دیا گیا سابق وزیراعلا پنجاب چودری پرویز الہی کے خلاف مبینہ کرپشن کا مقدمہ پرویز الہی نے تھانا انٹی کرپشن ڈی جی خان میں درج مقدمے کو خارج کرنے کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا لاہور ہائی کورٹ ملتان بنچ نے ڈائریکٹر انٹی کرپشن سے جواب طلب کر لیا لاہور ہائی کورٹ بہاول پور بنچ پر تائنات ہونے والے ججس کی اعزاز میں تقریب جسٹس شہزاد سرور چودری جسٹس ساجد محمود سیٹھی شامل تقریب میں جسٹس آسم حفیظ جسٹس محمد تارک ندیم بھی شامل جسٹس نے تقریب سے خطاب بھی کیا پاکستان تحریک انصاف کو پی پی حالون آباد دو سو اکتالی سے ایک اور جھٹکا سابق وائچر ایمین بلدی عبدالواحد نے بھی پارٹی سے علیتگی استعار کر لی ادھر چشنیاں میں پی ٹی آر کے چودہ سابق کانسلرز کی مسلم نگنون میں شمولیت ایمین احسان الحق باجوا کے ساتھ جا ملے ہم نے فیصلہ کر لیا اپنی زندگی پاکستان پر نچھاور کریں گے امیر شماعت اسلامی سراج الحق کا ملتان میں کنونشن سے خطاب کامیاب کنونشن پر انتظامیہ کو مبارک باد کہا پاکستان میں حکمران خادم چاہتے ہیں مدینہ کی اسلامی ریاست کے بعد پاکستان اللہ کے نام پر بنا ملک ہے رحیمیہ خان میں سرکاری کالوجز کے پروفیسرز کی بھی سنی گئی وزیراعالہ پنزاب کے خصوصی ویژن پر پروفیسرز کو میریٹ پر پروموٹ کر دیا گیا ظلہ بھر کے سرکاری کالوجز کے پینتیز پروفیسرز کو اگلے گریڈ میں ترقی دے دی گئی جنوبی پنزاب بھر میں اید الازحہ پر علائش نظر نہیں آئیں گی علائشوں کے خاتمے اور ٹھیکانے لگانے بارے اہم اجلاس سیکریٹری لوکل گورنمنٹ امین اویسی نے افسران کو ہدایات جاری کر دی سیکریٹری انڈسٹریز اینڈ کومیرز احسان بھٹا کا دورہ جنوبی پنجاب ملتان اور بہاری میں انڈسٹریل اسٹیٹ ٹیکنیکل کالوجز کا موائن آ گیا بورٹ سمر کیمپ میں کمپیوٹر کلاسز شروع کرنے کی پرنسپل کو ہدایت سیکریٹری نے موڈل بازار کو دو ماہ میں فال کرنے کا ٹاسک دے دیا کہا انڈسٹریل اسٹیٹ اور چیمبر آف کومیس کے مسائل حل کریں گے سابق وزیر جیل خان جات ملک احمد یار ہنجرہ کا مپ کو سب ڈیویشن آفیس کو ٹردو کا دورہ ایس ڈیو امر فاروق سے بجلی کی بلا تاتل ترسیل بارے دریافت کیا شہر بھر میں بجلی کی بلا تاتل ترسیل بارے حکومتی تعاون کی اقین دہانی کرائی نیشنل کارٹن پلان کے تحت کپاس کی بہترین فصل کا حصول غیر میاری پیسٹی سائیڈ عدویات فروخت نہیں ہونے دیں گے ڈیپیٹی کمیشنر بہاولپور زہیر انور نے خبردار کر دیا ملتان ایگری کلچر سیکریٹریٹ میں ٹیکنیکل ایڈوائسی کارٹن کمیٹی کا اجلاس سیکریٹری زراس جنوبی پنجاب ساکیب علی اتین نے کہا ضرر رسا کیڑوں کا واحد حل آئی پی ایم کی طریقے کار پر عمل درامت ہے جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی سبزیو فروٹ منٹی ملتان میں موسمی پھلوں کی خریدو فروختاری سندھڑی عام مارکٹ سے ختم ہونے کو کریٹ 11 سو روپے سے بڑھ کر 14 سو روپے ہو گئی آرتیوں کے مطابق 15 جون سے پنجاب کا عام مارکٹ میں آ جائے گا عید الازہ کی آمد تیاریاں جاری دیپٹی کمیشنر مزفرگڑ سلمان خان لودھی کی زیرے صدارت اجلاس روان سال کو ٹدو اور مزفرگڑ میں الگ الگ مویشی مندیاں لگائی جائیں گی میوسفل کارپوریشن کاملا فیلڈ میں تینوں دن موجود رہے گا دیپٹی کمیشنر کا اجلاس میں اظہار خیار محکمہ سیول ڈیفنس کی آتش زدگی سے بچاؤ کے لیے مولتان میں تربیتی سیشن کمیشنل امارات اور پلازوں کے سمیت نیجی املاک کو آتش زدگی سے بچانے کے لیے تربیت دی فائر سیفٹی ٹریننگ ٹیم نے نیجی لیب میں سٹاف کو آگاہی دی کمیشنر ملتان آمیر خٹک کا جاری ترقیاتی منصوبوں پر کام کا جائزہ ذلعی انتظامیہ کو ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل کا حکم کپی ایس میں قائم جنوبی پنجاب کے پہلے آرٹیزم سینٹر کا دورہ ذلعی انتظامیہ کی کاوشوں کو سرہا آمیر خٹک نے جم خانہ کے جاری کام کا تفصیلی معاینہ کمیشنر ملتان نے ڈسٹرک ہسپتال خانے وال کا بھی دورہ کیا سہولیات کا جائزہ ملتان میں خواتین کو خود مختار بنانے کے لیے اول پاکستان ومن ایسوسییشن کا قیام اپوہ کے ذریعے تمام خواتین کو بنیادی سکل سکھانے کے لیے پروگرامز کا آغاز کر دیا گیا کم عمر میں شادی اور بچوں اور خواتین پر تشدد کی روک تھام کے حوالے سے خانے وال میں آگاہی سمینار تمام مقاتب فکر کے نمائندوں نے شرکت کی بچوں سے جبری مشکت اور خواتین پر تشدد کی روک تھام کے لیے قوانین باہت بارے آگاہی دی سرگودھا زکاہ فاؤنڈیشن امریکہ کی طرف سے حبیب گرل سکول اور کالیج بلنگ کا افتتہ تقریب میں بچیوں نے مختلف موضوعات پر ٹیبلوز پیش کیے تائکوانڈو کی بچیوں نے جوہر دکھائے اسلامیاج یونیورسٹی بہاولپور کا ایک اور احزاز یونیورسٹی کے دو کھلاری بیس بول ٹیم کی نیشنل ٹریننگ کیمپ کے لیے منتخب کھلاری چائنہ ایشین گیمز میں پاکستان کی بیس بول ٹیم میں شامل ہوں گے اور میرا پاکستان تو ایک ہی ہے راحت فتح علی خان کا شہدائے پاکستان کو خراجی عقیدت مجھے عشق ہے اپنی مٹی سے یہی میرا جینا مرنا ہے نیگانے نے دھوم مچا دی